موسیقی گوڈ مورننگ اسلام علیکم آداب 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 کہیے جناب کیا حال چال ہیں فٹ ہیں انرجرک ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے رائزنگ پاکستان کو رائزنگ پاکستان میں ہم کہیں گے ویلکم 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 بھئی آج کا رائزنگ پاکستان جو ہے بہت سے سٹاپس پہ رکے گا اور بہت ہی مزے مزے کے سیگمنٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے اس لیے ہم نے شروع سے ہی اپنی ٹرین کو بنا دیا ہے بلٹ ٹرین اور ہم تیز تیز اس کو لے کر چلیں گے اور آپ کو سب سے پہلے ملوائیں گے the one and only عبداللہ سے جو کہ میرے فیوریٹ سیگمنٹ ہوسٹ ہیں اور آج عبداللہ ایک ایسا سیگمنٹ لے کر آئے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ باقی تین سیگمنٹ ہو سکتا ہے انہیں ہمیں معذرت کر کے گھر بھیجوانا پڑے ناشتہ واشتہ کرا کے اور آج پورا شو میں صرف عبداللہ کے ساتھ کروں اس لیے کہ آج میرا فیوریٹ ٹاپک عبداللہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ ہے ہالی ووڈ کی وہ سوپر ڈوپر فلمیں جنہوں نے امیزنگ امیزنگ بزنس بھی کیا اور آج پی انہیں آپ دیکھیں تو وہ بلکل لگتی ہیں فریش ایسی چار فلمیں عبداللہ لے کر آ رہے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان وہ چاروں کے چاروں میں نے اپنی لڑکپن جوانی اور داخل ہوتے ہوئے بڑھاپے میں دیکھیں اور ایک بار نہیں دیکھیں مجھے وہ فلم جو دل کو لگ جائے نا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بار بار دیکھوں کم از کم دو بار ضرور دیکھوں کبھی میں اس کو اسٹھیکلی دیکھتا ہوں کبھی پروڈکشن وائز کبھی اس کی کہانی اور ایک ایسی فلم جو مجھے رولائے اس کو تمہیں دوبارہ ضرور دیکھتا ہوں میں ایسے میں زندگی میں روتا نہیں ہوں لیکن فلم دیکھ کے رونا وہ بڑی ایک ہیلڈی چیز ہے لوگ ہستے بھی کہ ارے یہ فلم دیکھ کے روتا ہے آپ میں سے ہمیں بتائیے کہ کون کون فلم دیکھ کے روتا ہے اور اس کو نہیں چھپا تھا 0308 8936949 ہمارا ٹیلپن نمبر ہے جو کہ سکرین پر اس وقت آویزہ ہے اور ہمارا انسٹرگرام اس پہ انبوکس کیجئے اور بتائیے کہ کون کون ہے جو فلم دیکھ کے خاص طور پر کلائمیس پہ جاتے ہوئے روتا ہے میری طرح اینیوی کبنگ بیک تو عبداللہ عبداللہ چار فلموں کا آج اوورویو لے کر آئیں گے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ان چار میں سے آپ نے کون سی دیکھ رکھی اور اگر نہیں دیکھ رکھی تو ہائیلی ہائیلی ریکمینڈی یہ موویز ہیں جو ہم آج فیچر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کہہ جی اس کے علاوہ رائزنگ پاکستان میں حسب معمول حسب روایت مناحل آئیں گے اور مناحل آپ کے لئے تین اچھی اچھی خبریں لے کر آ رہی ہیں ایک خبر تو بڑی میں جی میک اپ روم میں اس نے بتایا میں نے مڑھ کے دیکھا میں نے کہا واقعی مناحل سیٹ یس واقعی تو بڑا مجھے مزہ بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی اینیوے آپ بھی انجوائی کریں گے تین خبریں اور ساتھ ہی آپ کے مسالدار چسکدار میسیجز سے کیا کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ رائزنگ پاکستان کی ہنیہ کو کیا لگائیں گے تڑکہ لگائیں گے اس کے علاوہ جناب آج آ رہی ہیں محترمہ رابیہ فجر صاحبہ رابیہ کون ہے رابیہ ایک بڑا انٹریسٹنگ کام کرتی ہے برطانیہ میں پہلے لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ بچیوں کی تعلیم گرل ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کا اپنا ایک سٹانس ہے آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ بڑے افسوس کے آداد و شمار ہیں پاکستان کے جو کس خطے کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے حوالے سے بہت شرمناک آداد و شمار ہیں کہ ڈھائی کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان کے ایسے ہیں جن کو جو سکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن وہ سکول نہیں جا پاتے بوجو اور ڈھائی کروڑ میں سے ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں یعنی بچیوں کی بھی ہے تو ہمیں ایس ای نیشن ایس ای سٹیٹ ایک ریاست کے طور پر سب سے زیادہ جس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے وہ ان بچیوں اور بچوں کی تعلیم ہے اور اس حوالے سے مختلف انیشیٹیوز ہیں مختلف لوگ اپنی چھوڑی سے دنیا میں کچھ بڑا سا کام کر رہے ہوتے ہیں رابعہ فجر بھی ان میں سے یہ کہ آج ان کو ہم فیشر کریں گے رائزنگ پاکستان میں اس کے علاوہ بتائیں جی توسیک انکل کی طرح بظاہر تو شب شبہ کر کے بال وال ایسے رنگ رنگ کے ہم صبح تیار ہو کے سلمہ اور پرنس ہمیں تیار کرتے ہیں اور ہم آج آتے ہیں آپ کہتے ہیں توسیک انکل ہم آپ کو پتہ نہیں پچاس سال سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اصل حقیقت توسیک انکل کی ہے کہ آرثرائٹس کی وجہ سے ایک گوڑے گٹے اب رہ گئے ہیں اب ذرا مسئلہ ہوتا ہے سیڑھی چڑھنے میں آرثرائٹس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت سے لوگوں کا پرابلم ہے اور یہ ہڈیوں کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اب یہ تو ہمیں آج پتا چلے گا کہ موروسی ہے یا نہیں ہے اس کا کیا حل ہے ڈاکٹر ریحان اپل جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ میڈیکل سپیشلسٹ ہے لیکن آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ذریعے خاص طور پر آرثرائٹس کا علاج اور اس کے بارے میں بہت اچھی ٹپس دیتے ہیں تو آج ڈاکٹر ریحان رائزنگ پاکستان میں ہوں گے کچھ تیر میں آئیں گے اور کچھ سلائٹس کی مدد سے وہ ہمیں ایکسپلین کریں گے یہ آرثرائٹس اصل میں ہوتا کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور جب سلائٹس آئیں گے تو اس میں سے ایک سلائٹ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا اور that is exactly the form of آرثرائٹس جس سے میں سفر کر رہا ہوں پچھلے دس سال سے اور یہ میرے لئے تو موروسی بیماری ہے نحل سے آئی ہے لیکن آج ہم اس کو complete feature کریں گے میں نے دیکھا کہ بہت سے youngsters بھی اس وقت اس بیماری کا شکار ہے اس سے کیسے پچا جا سکتے اس کو ہم کیسے اپنے lifestyle کے اندر modify کر کے اس کو counter کر سکتے ہیں اس کو fight کر سکتے ہیں تو جناب آرثرائٹس کے سارے مریض تیار ہو جائیں آج رائزنگ پاکستان میں آپ کی بات ہوگی تو یہ جناب آج کا رائزنگ پاکستان جو میں اور میری ٹیم آپ کے لئے سجا کر لائے ہیں چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا break اور break کے بعد جب واپس آئے گے تو رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو ہم کیسے چلائیں گے ہم ایسے چلائیں گے and three and two and one موسیقی رائزنگ پاکستان میری تو فیورٹ ہے لیکن عبداللہ نے ان کو کیوں سیلیکٹ کیا یہ ہم عبداللہ سے ہی جانیں گے جو مرننگ اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک بطلب یہ تمہاری اور میری موویز کی چوائس ایک جیسی کیوں ہے سر کیونکہ ہم دونوں کی چوائس بہت اچھی ہے گریٹ مائنڈز تینک الائک تو اسی وجہ سے جو آج میں میں نے چار موویز اکھٹی کی ہیں وہ میں نے اس لیے کی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے اپریل ختم ہونے والا ہے میے میں ایکزیمز ہوں گے اور جون جلائی میں بچوں نے پاغل ہو جانا ہے کہ اب ہمیں فلمیں دیکھنی ہیں اور اگر آپ ری رن میں اس کو مئی کے آغاز میں شو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ عبداللہ کو اپریل اور مئی کا فرق نہیں پتا یہ ہمارا پروگرام ویکنڈز پہ ری رن بھی ہوتا ہے اچھا جا بات ہے بہترین لیکن پہلے تو پڑھائی کرنی ہے ایکزیمز اچھے دینے اس کے بعد ان فلموں پہ آنا ہے جن فلموں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی اس طرح کی فلمیں جو بچوں کی تیمز سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں ان کا بننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آپ کی جو آڈینس ہے اس کا جو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کا یوتھ ہوتا ہے کیونکہ انہی لوگوں نے جانا ہوتا ہے جس طرح میرے فادر ہیں وہ ہمیشہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم اپنے ٹائم پر سینماز میں جاتے تھے لیکن میں نے انہیں خود کبھی سینما میں جاتے نہیں دیکھا میں بہت زیادہ جاتا ہوں تو اس لیے آپ کو اپنے یوتھ کو نا یا جو اپنی جو ینگر آڈینس ہا رہی ہے ینگر جینریشن ہے اس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے جتنی کم ایج سے آپ ان کو انگیج کر لیں گے اتنے زیادہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے بلکت ہی میں اگر اپنی اگزمپل دوں تو ہوم الون اور بیبیز جی آؤٹ دو ایسی فلمیں جو میں نے شاید بہت چھوٹے ہوتے چار پانچ سال کی ایج میں دیکھی ہوں گی اور تب سے ہی بس مجھے فلموں کا بخار چڑھاوا ہے بلکل لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کرنا چاہیں گے ہنی آئی شنٹ کئیڈز کیا فلم ہے سبید اور یہ میں تمہیں بتاؤں یہ اتنی پرانی فلم ہے کہ میں نے اپنے لڑکپن بچپن میں دیکھی لیکن جو ہمیں سپیشل ایفیکٹس نظر آتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ جو چینٹیوں کے سائز کے ہو گئے ہیں وہ کتنی صفائی سے کیا گیا ہے اگر ہم اسے دیکھیں کہ بیک ان دی ایٹیز بہت صاف نظر آ جاتا تھا کہیں پہ بھی اگر سی جی آئی اور وی ایفیکٹس یوز ہوتے تھے لیکن اس فلم میں بلکل بھی ایسا نہیں لگتا لگتا ہے کہ یار یہ ابھی کنچ پانچ سال پرانی فلم ہے حالانکہ یہ تقریباً پچیس تیس سال پرانی فلم ہے زیادہ کہ وہ جو ان بچوں کا باپ ہے وہ کچھ ایسا پتہ نہیں کچھ کیمکل ریاکشن ہوتا ہے کچھ سائنٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اپنے بچے جو ہے وہ چونٹیوں جتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی لائف کیا ہوتی ہے بہت ہی ہلیریس بہت ہی مزدار فنی فلم ہے اور تب ہی اس کا نام ہے ہنی وہ اپنی بیو کو کہہ رہا ہے ہنی میں نے بچوں کو شرنک کر دیا ہے اور وہ دیکھئے کہ ان بچوں کا سائز آپ کو نظر رہا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ وہ ناک پہ چل رہے ہیں کہ ان کا جو کتہ ہے اور اس کی ناک کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور یہ پھر کہانی کیسے انفولڈ ہوتی ہے اور وہ کیسے پھر دوبارہ سے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں امیزنگ مووی بلکل اور اس کے ساتھ اگر ہم اس فلم کی جو بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ اس فلم کے اندر جو سٹار کاس تھی وہ اتنے زیادہ بڑے نام نہیں تھے اس وقت بات سٹیل سٹوری ٹیلنگ اور ایوری ٹھنگ ایلس وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے اس فلم کو ایک کلٹ کلاسک بنا دیا ہے آج کل اتنی بات نہیں ہوتی بات ایتنی ایک ایسی فلم ہے جس کے اوپر ریگلرلی بات ہونی چاہیے بلکل آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں عبداللہ کیونکہ اس زمانے میں اس فلم نے آکے بلکل اس طرح کی فلموں کے اندر ایک نیا جانرہ میں تو کہوں گا بلکل کہ انٹروڈیوز کرایا اور جیسے کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ اس وقت ٹیکنکلی اتنی فسیلٹیز نہیں تھیں آپ تو آپ جناب بہت آسانی سے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں اور پومیڈی وزنٹ ا مین سٹریم جانرہ اس ویل اس طرح پہ زیادہ سیریس فلم بنا کرتی ہیں باٹ اس نے آکے تو ایک پیراڈائم شفٹ لایا اس فلم نے اور آج بھی جب فلم سکولز کے اندر اور فلم کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب پڑھتے ہیں سٹوری ٹیلنگ تو ہنی آئی شرنگ دہ کڈز کا اس فلم کو دیکھ کے رونا آیا تھا آپ کو اس فلم کو دیکھ کے نہیں وہ میں تمہیں بتاؤں گا کونسی فلم کو دیکھتا ہے چلیں ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ آن کرتے ہیں اچھا چلیں اگلی سلائیڈ پہ ہم جائیں جی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں بیویز جے آؤٹ اس فلم کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا رونا آیا تھا مجھے بھی آیا تھا کیونکہ یہ جو بچے کی کہانی ہے کہ وہ سارا دن اپنے بچارے گھر سے باہر رہتا ہے اس کے ماں باپ پورا دن پریشانی میں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ بچہ وہ جو تین کیٹنیپرز کے ساتھ بچارہ کرتا ہے مجھے بچے سے زیادہ ان کیٹنیپرز کے پر لیے رونا آیا تھا اس فلم کی کہانی بھی بڑی مزہدار ہے کہ ایک بچہ ہے بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو اغوا اغوا کر لیا ہے گھر سے نکل گیا ہے گھر سے نکل گیا ہے کرالنگ کرتا ہے ابھی وہ ابھی کرالنگ کرتا ہے صرف ڈیٹھ دو سال کا بچہ ہے اور وہ پورا دن گھر سے باہر گزارتا ہے کیسے اس شہر کے اندر بلکل یہ بھی انٹرسٹنگ مزے کی جو بات تھی کہ اس فلم کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ساتھ آٹھ مہینے کے بچے سے ایکٹنگ کروا لی اچھا اب ڈیٹھ سال کا بھی نہیں اتنا چھوٹا ہے وہ بلکل ہم نے دیکھا کہ وہ کرالنگ کر رہا تھا کہ وہ بچہ اب خصوط سوچیں کہ یہاں پہ تو ایڈلٹس سے ایکٹنگ کروانا یا ایکسپریشنز لینا مشکل ہو جاتا ہے اس نے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور پورا دن اگر کسی سین میں ایسا سنا ہے ریومرز ہیں کہ اگر بچے کو ہسانا ہوتا تھا تو بہائنڈ دے کیمرہ کلاؤنز کھڑے کر دیا جاتے تھے یا کہیں پہ اگر اس بچارے کا کوئی ایسا ایکسپریشن لینا ہوتا تھا تو کوئی خطرناچ سی تصویر لگا دی جاتی تھی جیسے دیکھ کے اس کے ایکسپریشنز جو تھے وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے تھے اچھا اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے ویجول گرافک سے آپ نے نیو یورک دکھا دیا یا میکسکو دکھا دیا اور سامنے بچے ہیں اس وقت تو ایکچول ہی ریل لوکیشنز کو بلکل بک کر کے وہاں پہ شوٹ کیا گیا تھا اور بہت خطرناک تھا کیونکہ ایکسپریشنز جو تھے زیادہ تر آؤٹڈور میں ہی تھے تو وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں یہ سب چل رہا ہے تو بچے کی سیفٹی کا خیال رکھنا کیونکہ بچے کو تو نہیں پتا کہ گاڑی آ رہی ہے میں نے ہٹنا ہے اور ساتھ میں اس سارے کو ریالسٹک رکھنا یہ ایسی چیز ہے جس وجہ سے یہ فلم آج ایک کلٹ کلاسک مانی جاتی ہے اگزاکلی اگین بیبیز ڈے آؤٹ یہ بھی میرے خیال ہے کتنے سال ارلی نائنٹیز ارلی نائنٹیز کا مطلب ہے کہ تھرٹی آرموست تھرٹی سال تقریباً پچھ سال سے زیادہ پرانی فلم ہے ہائیلی ریکمینڈی اچھا دی اگلی فلم کھول سکتا ہے اگلی سلائٹ دکھائیے اسمان انکل کنگفو پانڈا یہ میرے فادر کی فیوریٹ فلم ہے لیکن اس فلم کے بارے میں جو سپیشل چیز یہ ہے کہ جس زمانے میں فلم آئی تھی اس زمانے میں کارٹون فلم شاید اتنی زیادہ نہیں بن رہی تھی آل دو ایک جو سوپر ہیرو فلم تھیں ان کا ٹرنڈ نیا نیا شروع ہوا تھا بٹ اس فلم میں آکے جو صرف نہ صرف بچوں کو بلکہ ایڈلٹس کو جس اماؤنٹ میں اٹریکٹ کیا اور انیمیٹڈ فلم کی طرف وہ لائے وہ ایک کمال کی بات ہے اور اس فلم کی اگر ہم سٹار کاس دیکھیں تو ہمیں جیکی چین ملتے ہیں جیک بلیک ملتے ہیں انجلینہ جولی ملتی ہیں ان سب نے جو وائس ہوورز دیئے تھے اگر ہم وہ دیکھیں تو انہوں نے جس طرح سے اپنی آواز کے ساتھ جو ایکٹنگ کی ہے اور جو کومیڈی اور ایکشن کا اس کے اندر ایک مکس تھا کنگفو ہمیں پتہ ہے ایک چینیز آرٹ ہے اس کو لایا گیا تھا ہولی ووڈ فلم کے اندر اور اس کا جو ریزلٹ تھا وہ تھی کنگفو پانڈا اور یہ اتنی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی کہ اس کے بعد اس کا ٹو، ٹری، اس کے بعد پورا اس کے سیکلز آئے کنگفو پانڈا تو خیر اتنی پرانی نہیں ہے پندرہ سولہ سال پرانی ہے اس کے اندر بھی کچھ آخر میں جا کے ایسے مومنٹس تھے جو آپ کو بڑا ایموشنلی کچھ کرتے ہیں اس فلم کے اندر ایک بڑا ایمپورٹنٹ سین ہے جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جو ماسچر ہوتے ہیں کنگفو پانڈا کہ وہ اس کو ڈرائگن سکرول دے دیتے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک طرح کا ریوارڈ ہے ایک ایسا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسی سوپر پاورز مل جائیں گی لیکن جب وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور بعد میں اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں جو سوپ بناتا ہوں اس کے اندر کوئی سپیشل انگریڈینٹ نہیں ہے اور وہی دیکھ کر جب وہ دوبارہ سکرول کو کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک شائنی سی شیٹ ہے جس کے اوپر اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو تب اسے سمجھاتی ہے بڑی خوبصورت یہ میسیج ہے اور میرے خیال ہے کہ آج کل کے دور کے آپ جیسے نوجوان جب اپنے اس آئیدنٹیٹی قویشن سے گزرے ہیں کہ ہم کون ہیں سکسیس کیا ہے کامیابی کیا ہے خوشی کیا ہے تو اس فلم کے اندر بڑا خوبصورت یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آپ خود ہی اپنی کامیابی بھی ہیں آپ ہی اپنی کامیابی انشور کر سکتے ہیں آپ ہی اپنی ہیپنی انشور کر سکتے ہیں سکسیس is within you ہپنیس is within you اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک پانڈا اس کی کونٹیشن یہ ہے کہ وہ اپنی شیپ میں اور اپنی سائز میں بڑا ہوتا ہے تو وہ کنگفو کیسے کرے گا but at the end وہ درائیگن واریر بنتا ہے تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے لیے آپسٹیکل جو ہوتے ہیں وہ صرف یہاں پر ہوتے ہیں اور کہیں پر نہیں ہوتے اگر آپ انہیں overcome کر لیں تو کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے اور اب ہم اس فلم کی جانے بڑھیں گے جس میں ایکچولی ایکچولی بالکل جو میں نے جس عمر میں دیکھی تھی اس وقت واقعی یہ فلم رولاتی آپ کو Home Alone ویسے اس فلم کو دیکھ کے جب میں چھوٹا تھا میرا دل کرتا تھا کہ کبھی ویسے تو ایک کرسمس فلم ہے میرا دل کرتا تھا کبھی عید کا دین ہو میرے گھر والے بھی باہت جائیں اور میں پیچھے اکیلہ اپنی مرضی سے رہوں تمہاری امی اور تمہارے ابو جو تمہارے بارے میں مجھے باتیں بتاتے ہیں عبداللہ تم ابھی بھی یہ چاہتے ہو کہ کسی امی ابو چلے جائے اور بہین بھی اور تمہارے پاس پورا گھر اور تم جو دل کرے ہو میں سر لیکن پھر بھی نہیں جا رہا میں کیا کروں اچھا جی Home Alone کے بارے میں بتائی Home Alone سر اس میں مکیلی کلکن جو ہیں وہ اس ٹائم کے 90s کے he was one of the highest paid child actors بلکل ان کو سب سے زیادہ iconic child actors میں کہا جاتا ہے انہوں نے جس طرح کی فلمیں کی ہیں My Girl لیکن کی فلم تھی اس کے علاوہ ایک فلم تھی Richie Richardson کچھ اس طرح فلم کا نام تھا تو یہ اس ٹائم کے ٹاپ ایکٹرز میں سے ایک تھے اچھا Home Alone کی جلدی سے کہانی بتا اس کی کہانی ہے کہ ایک Christmas آنے والی ہے اور ایک جو بچہ ہے وہ اپنے گھر سے اس کی جو فیملی ہے وہ تیاریوں میں لگی وی ہے اور وہ تھوڑا سا گرمپی سا بچہ ہے اسے طرح غصہ آتا ہے اور بہت سارے بہن بھائی ہیں بہت سارے بہن بھائی ہیں cousins ہیں سب لوگ جا رہے ہیں travel کر کے Christmas کی چھٹیا منانے کسی اور جگہ کسی اور جگہ اور وہ جو بچہ ہے وہ بچارہ پیچھے اکیلہ رہ جاتا ہے اور اس کے عمر ہے تقریباً نو دس سال آٹھ چھے ساتھ سال نو دس سال اسی طرح کی ایج دکھائی گئی ہے اور وہ اتنا بچارہ اس کو دکھایا ہے سٹریٹ سمارٹ کے اسے ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ وہ خوش ہوتا ہے اور وہ جب جاتا ہے بچارہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے دو کریمینلز ہیں ڈاکو آجاتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلہ ہے اور تو ہم جاتے ہیں ادھر اپنا کام کرتے ہیں اپنی چوری وغیرہ کرتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں یہ میرا گھر ہے اور وہ اپنے پورے گھر کو جس طرح سے وہ بناتا ہے نا دیفنس کے لیے دیفنس کے لیے سیف کرتا ہے کہیں پہ وہ آئل ڈال دیتا ہے کہ وہ چڑھ نہ سکیں کہیں پہ وہ اس کو گرم کر دیتا ہے دورنوف کو امیزنگ گووی یہ بھی میرے خیال ہے کلاسکس میں ہے کرسمس فلمز میں بھی بہت زیادہ اس کا نام آتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں سے اداکاری کرانا جو ابھی تھوڑی تر ابھی عبداللہ کہہ رہے تھے کہ بچے سے اداکاری کرانا یا جانور سے اداکاری کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے سو اس کے اندر ایک اس ایک ٹرینڈ چھوڑا اس فلم نے آج بھی جب بھی فلم پڑھائی جاتی ہے یا فلم کے جس ٹودنس ہیں وہ میرا خیال ہے ہوم ایلون کو سٹڈی کیے بغیر اس فلم کو جانے بغیر میرا خیال ان کی پڑھائی بھی مکملی ہو سکتا کہ آپ خود بھی ایک فلم کے سٹڈنٹ ہے اور فیوچر میں ایک فلم کرٹیک پروفیشنل فلم 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 analyst پوری طرح میں فلم کو پڑھنا چاہتا ہوں اس میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں ایکٹنگ میں چاہتا ہوں کہ میں فلم کو لکھوں بھی پہلے بیٹھ کر اس کے بعد اسے ڈائریکٹ بھی کروں اس کے بعد آپ اس فلم کو پرویڈیوس کریں میں اس میں ایکٹنگ کروں سب تو مشکل کام مجھے دے دیا ہے یعنی پیسے میں لگا ہوں سر دیکھیں پروفیٹس بھی تو آپ کو آئیں گے نہیں میں دیکھوں میں وہ والا پرویڈیوسر بننا چاہتا ہوں جس کو ایکٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پیسہ لگاؤں گا ایکٹنگ بھی میں خود ہی کروں گا پھر ہم دونوں ایسی فلم بنا لیں گے جس کے اندر دو لیڈز ہوں دو ہیرو ہوں ہاں دو ہیرو ہوں ایسی فلم بنا لیں گے ہم ٹھیک بیٹمین اور روبن بنا لیں گے اور لیکن Home Alone بھی ہماری ہائیلی رکمینڈد فلم ہے میری رب دلہ کی چیتو یہ چار فلمیں آج ہم نے آپ کے سامنے فیچر کی کنگ فو پانڈا ہنی آئی شرنک تکیڈز بیبیز ڈے آؤٹ اور Home Alone ان چاروں میں سے آپ نے کونسی دیکھ رکھی ہے یا ان چاروں میں سے آپ کی کونسی فیوریٹ ہے ہمارے واتسپ نمبر اور ہمارے انسٹرگرام کے ہینل پر ضرور بتائیے یا اگر آپ نے ان چاروں میں سے کوئی فلم نہیں دیکھی اور دیکھیں تو اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے صحیح بات آج کل فلمیں دیکھ رہے ہو آج کل میرے دو چار دن میں اگزام شروع ہو رہے ہیں تو میں نے یہ ساری فلمیں وچ لسٹ پہ رکھی میئے اوکے گریٹ عبداللہ always a pleasure to have you on the sets thank you very much جیتے رہو خوش رہو I'm so proud of you ہم چل کریں گے رائزنگ پاکستان میں ساتھ ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو براہل میرے ساتھ ہوں گی اور لے کر آئیں گی آپ کے لیے تین مزدار اچسکدار مسالدار خبریں اور کچھ آپ کے میسجز رائزنگ حماری ساتھ یہ رائزنگ پاکستان